بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک سٹائل چکن تکہ فرائیڈ رائز بن رہے ہیں جو بالکل ریسٹورن سٹائل میں بن کے تیار ہوں گے بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی یمی بنتے ہیں تو چلیے وقت آیا کہ بغیر فٹا فٹ سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے بونلیس چکن لے لیے 500 گرامز یعنی کہ آدھا کلو میں نے یہاں پر چکن لیے بونلیس اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں نے کیوبز کر لیے تھے اور اب اس کی بیرینیشن کرتے ہیں تو ہاف ٹی سپون میں نے کالی مجھوں کا پاورڈر ایٹ کی ہے نمک خزبے ضرورت آپ ڈالیے گا لال مجھوں کا پاورڈر میں نے ایک چاہ کا چمچ لیے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے گرام مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون لیے بھناوہ کٹا وزیرہ لیے میں نے ہاف ٹی سپون اور ساتھی اس کے اندر چکن پاورڈر میں نے ایک چاہ کا چمچ لیے اور چکن ٹکا مسالہ میں نے لیے آدھا کھانے کا چمچ یہ اپشنال اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں یہ ورنہ سکپ کر سکتے ہیں اور دو پینچ میں نے یہاں پر فوڈ کلر ایٹ کی ہے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ سکے اور ساتھی ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے لیسن اتر کا پیس لیے اور ایک سے ڈیڑھ ہی کھانے کا چمچ میں نے لیمن جوس بھی لے لیے اب ساری چیزوں کو میں بہت اچھے سے کر لوں گی مکس اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ چکن کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائیں اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے ساتھی ہاں پر ایک دوسرا باؤل لے لیے میں نے اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی تین ادد انڈے تو ایک انڈا میں نے اس میں ڈال دیا ہے دوسرا انڈا بھی ڈال دوں گی اور تیسرا بھی ڈال دوں گی اب اس کے اندر تھوڑا سا میں نمک ایٹ کروں گی 1.5 تی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا چکن پاوڈر اور 1.5 تی سپون اس کے اندر کٹی بھی کالی میرچ بھی ایٹ کر دوں گی اب ساری چیزوں کو میں انڈے کے ساتھ اچھے سے پھینٹ لوں گی تو انڈے کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس کو میں ایک طرف رکھ لوں گی اور یہاں پر پین میں میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا وہ ڈال دوں گی تو ساری کی ساری چکن کو میں ڈال دوں گے اس پین کے اندر اور چکن کو میں فرائی کر لوں گے میڈیم لو فلیم میں جب چکن ہماری اچھے سے کوک ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے اور ہائی فلیم میں میں اس کو پکا لوں گی اچھا اگر آپ اس کو مزید اچھا فلیور دینا چاہتے ہیں تو آپ جب ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس وقت کوئلے کا دھوہ بھی دے سکتے ہیں اس سے اور بھی اچھا ہے اس کا فلیور آ جائے گا تو یہ دیکھئے چکن جو ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اس کا ایکسس آئل جو ہے میں نکال کر چکن کو ایک پلیٹ میں نکالتی رہوں گی اس طرح سے اور گر آپ چاہیں تو اسی آئل کو چھان کر ویجی ٹیبلز کو فرائی کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ویجی ٹیبلز کے اندر بھی چکن کے جو سارے فلیور ہیں وہ آ جائیں گے تو اب میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیے اور کڑھائی میں میں ایٹ کر دوں گی دو ٹیبلز پون کے برابر آئل اور اس کے اندر جو پھٹا ہوا انڈا ہم نے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پھیلاتے ہوئے میں ڈال دوں گی انڈا اس کے اندر اور اس کو ہم تھوڑا سے سکرامبل کر لیں گے اس طرح سے تو انڈا ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اس کو نکال لیتی ہوں میں ایک پلیٹ کے اندر تو سارا کا سارا انڈا میں نے پلیٹ میں نکال لیا اب اسی کڑھائی میں آدھے سے زیادہ کپ میں آئل ڈالوں گی دوبارہ سے کیونکہ میں یہاں پر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں چاول تو اس لیے آئل میں نے تھوڑا زیادہ ڈال ہے ورنہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں لیکن فرائیڈ رائز جو ہیں وہ زیادہ درائے درائے اچھے نہیں لگتے تھوڑا سا اس میں آئل سہی جاتا ہے تب ہی ٹیسٹ آتا ہے فرائیڈ رائز کا تو اب جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ بھڑھ کے ڈال دوں گی لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد میں اس کو ہلکہ ہلکہ سا فرائی کر لوں گی بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہلکہ 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 ہی فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں لیسن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہم ڈال دیں گے پیسیوی ہری مرچے میں نے یہاں پر چھے سے ساتھ ہری مرچے لیں تھی جن کو میں نے تھوڑا کوٹ لیا تھا اور وہ اس میں ڈال ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم دیکھا پسن ہے تو آپ تھوڑا کم ڈال دیں اور اگر زیادہ پسن ہے تو تھوڑے زیادہ ڈال دیں اور باری کاٹ کے بھی آپ اس میں ڈال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کوٹ کے ڈالا ہے اس کے اندر اور اب اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال کر دوں گی ہرے پیاز کا جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے نا اب وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی تو یہ میں نے ڈال دیا تقریباً ایک کپ کے برابر ہے یہ تو اس کو بھی میں ہلکا سا فرائی کر لیتی ہوں تو پیاز ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں باری کاٹیوی گاجر اٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر دو کپ کے برابر میں نے گاجر ڈالی ہے اس کے اندر کیونکہ میں زیادہ چاول بنا رہی ہوں اس لئے میں نے زیادہ یہاں پر گاجر کا استعمال کی ہے لیکن آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ اپنے سبزیوں کی کونٹیٹی کو کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لئے میں نے کاجر کو فرائی کر لیا اب اس کے اندر میں کٹیوی شملہ میرچ بھی اٹ کر دوں گی اور یہ بھی میں نے یہاں پر دو کپ لیا اور اس کو بھی میں کچھ سیکنڈ کے لئے فرائی کروں گی اچھا آپ یہاں پر آپ اپنے حساب سے سبزیاں اور بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بن گو بھی نہیں استعمال کی آپ چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں مٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو بھی سبزی کونٹز آپ ڈال سکتے ہیں boil corn جو ہوتے ہیں وہ بھی add کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر depend کرتے ہیں آپ کو جو سبزی پسند ہے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو سبزیوں کو میں نے fry کر لیا اچھے سے اب اس کے اندر کچھ spices ہم add کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں add کروں گی نمک آپ اپنے taste کے according ڈالیے گا ساتھ ہی یہاں پر میں chicken powder add کروں گی تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 کھانے کے چمج میں نے add کیا اور ساتھ ہی اس کے اندر کالی مرچوں کا powder میں نے add کیا تقریباً 1.5 سے 2 کھانے کے چمج اور اس کے بعد اس کے اندر soya sauce میں add کروں گی یہ میں نے یہاں پر 1.4 cup لیا تو soya sauce بھی میں نے ڈال دیا اب ساری چیزوں کو میں بہت اچھے سے کر لوں گی mix تو ویجیٹیبلز ہماری بلکو ریڈی ہیں اب یہ جو برطن تھوڑا چھوٹا ہے اس لئے میں اس کو transfer کروں گی بڑے برطن میں تو یہاں پر میں نے ایک بڑی پتیلی لے لیا اور اس کے اندر میں boil کیے وے رائز جو ہیں وہ ڈالوں گی میں نے یہاں پر 3 گلاس کا استعمال کیا ہے تو 3 گلاس میں نے چاولوں کو پہلے اُبال لیا تھا اور اس کو میں نے full done کیا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے پوشن میں ڈال کر میں اس کو mix کروں گی کیونکہ چاول میرے زیادہ ہیں تو اس لئے میں تھوڑے تھوڑے پوشن میں ساری چیزیں ڈال لیوں اور mix کر رہی ہوں پہلے میں نے چاول ڈال لیا اس کے بعد ویجیٹیبلز ڈال کی ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر فرائیڈ ایک ڈال ہے سپرنگ انین کا گرین پارٹ اس کے اندر اٹ کی ہے اس کے بعد جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں اٹ کریں گے تو بس یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس طرح سے mix کرتی جاؤں گی اس طرح ایزی ہو جائے گا ہمیں ساری چیزوں کو mix کرنا دوبارہ سے اس میں boil rice ڈالوں گی اور اسی طرح سے میں یہ پروسس ریپیٹ کر دی جاؤں گی تو زبردست سے ہمارے چکن تکہ فرائیڈ رائز جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہیں آئیے اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سے بلکل ریسٹرین سٹائل چکن تکہ فرائیڈ رائز بن کے ریڈی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اس کو بنانا سکھا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور بہت ہی ٹیسٹی ہے بن کے تیار ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسپی کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کانڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک انسٹرہ کام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ